پاکستان میں پہلی مرتبہ یورپین ترس کا ڈرائیونگ لائنسس پوائنٹ سسٹم حیبر پختون خواہ کے ظلہ منصرہ میں متعرف کرا دیا گیا ہے اس سسٹم کو پی ایس آر مارڈل کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے یعنی عام روڈ یوزر کو وائلیشن کی صورت میں کوئی بھی معاشرتی اور سماجی کام سر انجام دینا ہوگا اس پوائنٹ سسٹم میں ہر ڈرائیور کو سو پوائنٹس دیے جاتے ہیں اور ہر ٹکٹوشو ہونے پر دس پوائنٹس کی کٹوتی ہوتی ہے سو پوائنٹس ختم ہونے کی صورت میں لائنسس زبط کر دیا جائے گا سسٹم کو اس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ آٹومیٹیکلی وائلیشن کی صورت میں پوائنٹس کر جاتے ہیں اس کفتتہ ڈی پیو مانسرہ سید شہزاد ندیم بخاری نے کیا اس پوگرام کا مقصد عام روڈ جوزر کو احساس زمداری دلانا اور پرداش پیدا کرنا ہے اس کفتتہ کرتے ہوئے ڈی پیو مانسرہ سید شہزاد ندیم بخاری کا کہنا تھا کہ ڈیسٹرکٹ مانسرہ میں ہم نے ڈرائیونگ لائسنس پوائنٹ سسٹم کا آغاز کر لیا ہے اس میں دس چلان کے بعد آپ کا ڈرائیونگ لائسنس سسپینڈ ہو جائے گا اور ڈرائیونگ لائسنس واپس لینے کے لیے کچھ پی ایس آر کی اکٹیوٹیز ہیں جو ہم نے شیڈول میں شامل کی ہیں پبلک سوشل رسپونسیبیلیٹی کے نام سے ان میں سے یہ ان رسپونسیبیلیٹیز میں سے کوئی ایک رسپونسیبیلیٹی کر لیں اور پی ایس آر کی جیکٹ سپین کی یہ کام کریں گے ان کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی ہوگی اور یہ سارا ہمارے ڈیٹا بیس میں ہوں گی یہ ساری چیزیں اور اگر ان میں سے کوئی ایک اکٹیوٹی بھی کر لیتے ہیں تو انہیں لائسنس واپس جو ان کے سسپینڈ ہو گیا ہے وہ واپس مل جائے گا اور اگر ان میں سے کوئی ایک اکٹیوٹی بھی نہیں کرنا چاہتا جو لائسنس اولڈر جس کا لائسنس سسپینڈ ہو جکا ہے تو انہیں پندہ دن کا ایک کمپلسری ریفریشر کورس ہوگا ٹرافک سکول میں جو پولیس کے سپریوین میں چل رہا ہے اس میں پندہ دن کا کورس کرنا پڑے گا کیونکہ جو سکیم ہے اس میں کوئی بھی زبردستی کا ایلیمنٹ نہیں ہے پی ایس آر مارل کے تحت فاریسٹ ریپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر پودے لگانا لائنڈ اسپلن میں ٹرافک پولیس کی مدد کرنا سکول ٹیم میں بچوں کو روڈ کراس کرانا اور ٹرافک پولیس کا ساتھ دینا ہے ٹی ایم اے کے ساتھ مل کر صفائی مہم میں حصہ لینا کسی نادر اور مستحق بچوں کو تعلیم دینا شامل ہے ان تمام کاموں میں سے کوئی ایک دس دن تک کرنا ہوگا جس کے بعد لائنسس واگزار ہوگا اس کے علاوہ روڈ یوزر ان کاموں میں سے کوئی بھی نہ کر سکے تو پولیس ٹرایونگ سکول میں ریفریشر کورس کرنا ضروری ہوگا جو کہ دس دن تک رہے گا حالانکہ یہ سسٹم پاکستان میں اپنی طرز کا پہلا سسٹم مگر پھر بھی عام عوام کی طرف سے اس کو سرائے جا رہا ہے اس نظام کے تحت جہاں ٹرافک حلا ورزیوں میں کمی لائے جا سکے گی وہیں سماجی حدمات پورے معاشرے میں صدھار کا باعث بھی بنے گی مہکمہ فارس کی جانب سے اس کاوش کو بھی سرائے جا رہا ہے جن میں ان کی مدد شامل ہے یہ جو ڈی پی آر صاحب نے بی ایس آر مارڈل سٹارٹ کیا ہے انیشیٹیو لیا ہے یہ بہت اچھا ہے اس سے یہ ایک سوشل ورڈ کے لیے بھی اچھا ہے اور اس کے علاوہ مالک فارس دیپارٹمنٹ کے لیے یہ بہت فروٹ فول ہے اس سے لوگوں میں وینس آئے گی یہ جو پلانٹس ہوتے ہیں یہ کتنے انوارمنٹ فرنڈلی ہوتے ہیں اور یہ کتنے ایک ہیلڈی سسائٹی کے لیے کتنے اپورٹٹ ہیں یہ نظام ترقی آفتہ اور یورپین موالک میں رائج ہے اس کا منصرہ میں شروع ہونا نہ صرف ٹریفک کی بہتری کے جانب ایک مصبت قدم ہے بلکہ یہ معاشرے کے کردار کو بہتر کرنے میں ایک سنگے میل ثابت ہوگا موسیقی